اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی سلمان عظری صاحب کا کلکہ ہے جب آپ کو مڑا سا کوٹ کے اندر پیش کیا گیا تھا وہاں پر مفتی سلمان عظری صاحب کے لیے پولیس نے دس دن کی کسٹڈی مانگی تھی دس دن کی ریمانڈ مانگی تھی لیکن کوٹ نے پولیس کو پانچ دن کی ریمانڈ دی اگلی سنبائی سترہ تاریخ کو ہونی ہے مفتی سلمان عظری صاحب کا یہ ویڈیو جیسی سوشل میڈیا کو پر آیا تو ہر انسان بے چین ہو گیا ہر مسلمان اس ویڈیو کے پیچھے کی سچائی جاننا چاہتا تھا کہ مفتی سلمان عظری صاحب کو پر کیا پولیس کسٹڈی میں ظلم ہوا ہے کیا پولیس نے آپ کو پر ظلم کیا ہے آخر بات کیا ہے کہ مفتی سلمان عظری صاحب جو شیر کبھی اپنے سر کو جھکا کر نہیں چلا آج وہ شیر اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کو پر اپنے گھٹنے پر رکھ کر چل رہا ہے آخر ریزن کیا ہے بڑے بڑے لوگ بے چین بڑے بڑے علماء بے چین ایک دوسرے کے فون ادھر سے ادھر بجنے لگے ہزاروں فون میرے پاس میں آگئے یہاں تک کہ ہزاروں میسج وارس اپ کو پر پڑھ ہوئے ہیں ہزاروں میسج ٹیلی گرام کو پر پڑھ ہوئے ہیں نیپال سے بنگلہ دیش سے اور دوسرے ملکوں سے کئی جگہ سے فون آ رہے تھے جب میں نے کچھ میسج کو سین کر کر دیکھا تو اس میں ایک ہی سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ مفتی سلمان عظری صاحب کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے کیا خبر ہے کیا کیا مفتی سلمان عظری کو پر پولیس کشٹڈی میں پولیس نے ان کو پر ظلم کیا ہے کیا ریزن ہے اس طریقے سے کہ مفتی سلمان عظری صاحب اپنے پاؤں کو اٹھا کر گیچے کیا ہوا ہے آئی حقیقت جانتے ہیں میں نے کئی مرتبہ مفتی زبیر صاحب کو فون لگایا لیکن مفتی زبیر صاحب کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں ملا سید اکرام الحق صاحب کی طرف سے مجھے ایک رسپونس ملا وہ یہ کہ مفتی سلمان عظری صاحب کے ساتھ میں اس ویڈیو کے پیچھے کی سچا یہ ہے کہ مفتی سلمان عظری صاحب مسلسل روزے سے ہیں آپ روزہ رکھ رہے ہیں دن بھر آپ کو پولیس ادھر سے یہ شہر سے وہ شہر ادھر سے ادھر پولیس کے سوال اور جوابات میں جو ہے مفتی سلمان عظری صاحب کو جو آرام ملنا چاہیے تھا جو آرام وہ کیا کرتے تھے وہ آرام نہیں مل پا رہا ہے کھانے پینے کی بہت ساری چینجنگ ہیں اس میں اس بنا پر مفتی سلمان عظری صاحب کی طبیعت میں تھوڑی علالت پیدا ہو گئی اور مفتی سلمان عظری صاحب تھوڑے بیمار ہیں لیکن اس کی بجا یہ نہیں کہ پولیس نے آپ کو پر ظلم یا آپ کو کشٹڈی میں رکھ کر کے آپ کو پر ظلم کیا ہے جی نہیں پولیس نے مفتی سلمان عظری صاحب کو بہت اچھی صوبیدائیں ان کو دی ہیں جو صوبیدائیں ایک بی آئی پی لوگوں کو ملا کرتی ہیں وہی صوبیدائیں مفتی سلمان عظری صاحب کو پولیس نے موحیہ کرائی ہیں پولیس نے ان کو پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے پولیس نے مفتی سلمان عظری صاحب پولیس سے جو چیز طلب کر رہے ہیں پولیس ان کو وہ چیز موحیہ کر آ رہی ہے جس چیز کی خواہش مفتی سلمان عظری صاحب کر رہے ہیں پولیس ان کو وہ موحیہ کر آ رہی ہے تو پولیس کی طرف سے کوئی شکایت نہیں پولیس نے مفتی سلمان عظری صاحب کے ساتھ میں بہت اچھی طریقے سے ان کو دیکھا ہے اور پولیس ان کو دیکھ رہی ہے کہیں بھی آپ کو مفتی سلمان عظری صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑ رہی ہے اور مفتی سلمان عظری صاحب کی طبیعت خراب ہونے کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو یہ شہر سے وہ شہر ادھر سے ادھر کبھی گاڑی میں تو کبھی چیر کے اوپر تو اس طریقے کے معاملات جب پیدا ہوئے تو مفتی سلمان عظری صاحب کی طبیعت تھوڑی بگڑ گئی میں نے پرکل آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ مفتی سلمان عظری صاحب جس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرانے کے لیے کہہ رہی ہے اس کا ریزن کیا ہے تو یہی ہے کہ مفتی سلمان عظری صاحب بہت زیادہ کمزور ہو گئی اس لیے کہ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں پولیس کے سوال و جباب بھی دے رہے ہیں یہ شہر سے وہ شہر بھاگ اور دور بھی لگی ہوئی ہے پانی کی چینجنگ بھی ہے بس یہی بنا ہے باقی کوئی وجہ نہیں کہ مفتی سلمان عظری صاحب کو پولیس نے ان کو پر ظلم کیا ہو نہیں بلکہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مفتی سلمان عظری صاحب کو جہاں دو کورٹ سے بیل مل چکی وہیں ایک مراسہ والے کورٹ سے بھی مفتی سلمان عظری صاحب کو بیل مل جائے اور مفتی سلمان عظری صاحب جل از جل جیل کے چنگل سے آزاد ہو کر ہمارے آپ کے درمیان آ جائیں اللہ تبارک و تعالی مفتی سلمان عظری صاحب کو صحت و تندرستی اتا فرمائے تمام بیماریوں سے ان کو شفاہ اتا فرمائے تمام بیماریوں سے شفاہ کلی شفاہ خیر شفاہ عاجل اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مفتی سلمان عظری صاحب کے اوپر اپنا رحم فرمائے اپنا کرم فرمائے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلِ حلقر شہِ مشکلِ کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدِ کربلہ کے واسطے بحرِ شبلی شیرِ حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبدِ واحد بیریاء کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمشدی بدر العلا کے واسطے السلام علیکم ورحمت اللہ